موسیقی 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 سمجھ رہے ہیں کوئی بھی فیکٹری انڈسٹری والا یا کوئی بھی آدمی ٹیکس نہیں دیتا ہے یہ تمہارے دماغ میں نیتاؤں نے بھرا ہوا ہے یہ انہوں نے اسی کے حساب سے یہ کھا رہے ہیں ان کو پبلک کو کسان کو اور اس کو برگلہ رہے ہیں مجدور آدمی کو کہ یہ ٹیکس دے رہے ہیں یہ ٹیکس کیوں دیں گے کوئی بھی ایک روپے کی تم ماچ سلو کوئی بھی چیز تو لو آپ دکھاؤ میرے کو کوئی آپ پر جو آئٹم کوئی بھی چیز ہے اس کے نیچے جہاں ایک سپاری ڈیٹ ہوگی اور اس کا ریٹ ہوگا اس کے نیچے ایک لائن کچھی ہوگی لال رنگ سے انکلوسیو آل ٹیکسز سارے ٹیکسز تو وہ اس سے ہی لے گا نا پبلک سے ہی وہ کیوں دے گا وہ کتنے دن دے دے گا ایک سال دے دے گا ٹیکس اپنے گھر سے وہ تو برباد ہو جائے وہ تو کہہ دے گا میں کہاں سے ٹیکس دے گا وہ سارے ٹیکس پبلک سے ہی جاتے ہیں یہ وہ بنا رکھی ہے انہوں نے بہکانے والی سسٹم بنا رکھا نیتا ہوں نے اور یہ یہ ہی چینج ہمیں جو ہماری پانچ تاریخ کی پنچائت ہے نا یہ سارے ہم نے ڈیپ ان کی نولیج کر لی ہے وہاں کوئی بھی بڑا آدمی یا کوئی بھی جتنا بھی انڈیسٹریلسٹ کونٹریکٹر بڑا بیلڈر یا کوئی بھی جیسے جن کے بھی یہ ہوسپیٹل چلنا ہے کچھ بھی جو بھی چیز چلنا ہی ہے وہ کوئی بھی ٹیکس نہیں دیتا ہے ایک روپیہ بھی نہیں دیتا ہے جو یوجر ہے اینڈ یوجر اینڈ یوجر کون ہے اینڈ یوجر تو وہ پبلکی ہے نا ہاں وہ بھوگتا اینڈ یوجر اینڈ یوجر تو ہمیں کسان زیادہ یوج کرتا ہے تو اس کی جیب سجائے گا اینڈ یوجر کی سے سمجھ رہے ہیں جو مجفن اگر میں پنچات ہونے والی ہے جگہ جگہ ان کے لیے جو سبھائے کر رہے ہیں ٹیکیٹ صاحب کسان چند کرنے بہت سارے کتنا رجلت نہیں لے گا اس کا پوزیٹیو جائے گا سکار کو لے کر نہیں دیکھو ابھی ہم تھوڑا سا جو کسان ہمارا بیس پچیس تیس پرسنٹ بھرمیت ہے نا اس کو جگہ رہے ہیں ہم یہ جو پنچائت ہو رہی ہے اس کو جگہ نہ ہے اس کو سمجھانا ہے کہ بھائی یہ کسی ایک برادری کے ایک چھیتر ایک قوم کا یہ آندولن نہیں ہے اگر تم نہیں جا گے تو پانچ سال بعد میں تم بھومی ہین ہو کے ہی بوٹ ڈال ہوگے یہ لاش چناب ہے اتر بردیس کا جو کسان اپنی کھیتی رہتے ہوئی ڈالے گا بوٹ اس کے بعد میں کیونکہ جتنے بھی یہ قانون لائے جا رہے ہیں ان سے پیچھے یہ تو قانون تو دکھ رہے ہیں اس کے پیچھے دس ادرس ادرس سے سکتی لگائی ہوئی ہیں ادرس سے کیا ہوتی ہے ادرس سے جو دکھنے ہی رہی ہے انہیں کسانوں کو بچاروں کو پتا نہیں چل پا رہی ہے جو بھی ڈیجل ہے جو ڈیجل کرے گا کسان وہ ہی ریٹ بڑھے اسی کا ریٹ بڑھے گا کھل ہوئی وہ اگر وہ دودھ بیگتا ہے کسانی بیگتا ہے بہت بھی پیدا کرتا ہے تو کھل کے ریٹ بڑھیں گے کھاد ہے تو کھاد کے ریٹ بڑھیں گے ڈیجل یوز کرے گا تو ڈیجل کے بڑھیں گے پیٹرول یوز کر رہا ہے آپ دیکھو اور جتنی بھی لوہا کا جیسے سٹیل کی چدر ہوتی ہے وہ ٹرولی ہے ٹینکر ہے کوئی بھی چیز بنوائے گا وہ زیادہ تر کسانی یوز کرتا ہے اس کو وہ بڑھے گا اسٹیل کی وہ نہیں بڑھے گی جو بار ہوتی ہیں جو سریعہ بولتے ہیں وہ نہیں بڑھے گی کیونکہ وہ بیلڈر یوز کرے گا اس کو پوجی پتی یوز کرے گا اس کو یہ جو نوکرسا ہیں یہ یوز کر رہے ہیں کیونکہ ان پر پیسہ ہے اور ہر میرے ایک دو سال میں کوٹھی اپنی انلگ کھڑی کر دیتے ہیں یہ سمجھ نہیں ہر ہر اس میں ہیں بڑے بڑے سہروں میں ہلی اسٹیسنوں پہ فارم ہاؤسوں میں وہ بنائی جا رہے ہیں اور میں مین روڈ جو کسان سے لیے جا رہے ہیں جتنے بھی مین روڈ ہیں جتنے ریلوے کے جو ٹریک ہیں ان کے پاس میں جتنی بھی جمین ہے جیادہ ترینی پوجی پتیوں پر ان پر نوکرساہ پہ پہ پہنچ لی ہے وہ کسان 26 تاریخوں لاتلہ گئے تھے یہاں بوال ہو گیا تھا جھنڈا لگانے کو لے کر اس کے بعد میں بڑی پنچات ہونے جا رہے ہیں مجفر نگر میں کچھ آسنکہ ہے آپ کو وہاں پہ حالات بگڑنے کے نہیں دیکھو ہم تو اپنی طرف سے پوری کوشش ہے ہمارا تو آدھ کسان کا آندولن ہے ہم اپنے آندولن کو تو بگاڑیں گے نہیں ہم پوری سچیت رہیں گے اور پورا اس کو اے ویر ہیں اور ہر حال میں ہمیں کسی بھی قیمت پر کوئی بھی ہمیں کتنا ٹورچر کرو چاہے کتنا بھی مسلیڈ کرو کچھ بھی کرو گا ہم ہم آبیس میں نہیں آئیں گے ہمیں اپنی پنچات کو سفل بنانا ہے لیکن وہ لوگ کہتے ہیں کہ اصلی کسان تو کھیت میں کام کر رہا ہے یہ سڑک پر جو آندولن کر رہے ہیں یہ اصلی کسان نہیں آرتی ہیں نہیں ایک منٹ تو سنو کسان تو پورا آپ سوچو کہ سارا کسان آکے بارڈروں پر آکے بیٹھ جا کھیتی کسانی کو بھول جائے اس کو وہ تو ہو نہیں سکتا کیونکہ وہ کھائے گا کیا اس کے بچے کیا کھائیں گے مان لو ہمیں بچ نہیں رہا لیکن ہمیں پیدا تو کرنا ہے یہ دیش کا کھائے گا ان کو تو کوئی ان کے رہم ہے نہیں بھئی ان کے کوئی پوجی پتی کے یا بیجنسمن کے تو کوئی رہم ہوتا نہیں ہے ہمیں تو اپنا سب دیکھنا ہے نا ہمیں پوری جنتہ بھی دیکھنی ہے اپنا مجدور برگ بھی دیکھنا کمیرہ برگ بھی دیکھنا اپنے بچے بھی دیکھنے سب چیز دیکھنی ہیں اور پرتنے دیت تو ہم کر رہے ہیں جب ان کسان ہو کا تو ہم ہی تو رہیں گے بہتر روپے نہیں سمجھ رہے اب ہر کسان تھوڑی آکے بیٹھ سکتا ہے بھائی اس کو ڈیلی کا تم ڈیڑھ سو روپے کا اس کو ایک گہوں اور دو کلو چاول بیس روپے کلو سے پانچ کلو گہوں کتنے کا ہوا سو روپے کا اور پچاس روپے کا چاول ہو گیا اس پہ ڈیڑھ سو روپے ایڈبٹائزمنٹ پہ خرچ کر رہے ہو اپنے پہ سمجھ رہے ہیں تو وہ ڈیڑھ سو روپے کے لیے آپ اس کو پوری اس کی جھاڑی مر بارے ہو پورے دن کی اور اس کو دو دو تین تین بار سرور ڈاؤن ہے انگوٹا میچنی کر رہا ہے گھر والی کو بلا کے لاؤ اس کو بلا کے لاؤ اس کو اتنی ہیرائیسمنٹ کر رہے ہیں اور اس میں بھی گھٹتولی میں دے رہے ہیں اس کو بھی تو یہ کر کر کے ان کو ایسے بچارے کسان کو ایسے بھسایا جا رہا ہے کہ یہ بس ہار کے اپنے کھیت کو پھینک دیں ایسا نہیں ہوگا اور ہم ہی ان کے پرتنی دیں تو ہم ہی رہیں گے باورڈر پہ اس کو نہیں رکھیں گے ہم یہاں کسان تینوں کسانوں کی کسان جو تینوں کسان قانون ہے ان کو بدلنے کی بات نہیں کرتا ہے کسان یہ بھی کہتا ہے کہ دیش پونجی پتیوں کے ہاتھوں میں چلا گیا ہے کسان پس نے نو مینے سے ان سب باتوں کو کرتا آ رہا ہے آندولن کے دوارا لیکن اسی درمیان جو موڈی سرکار ہے اس نے بہت ساری جو سرکاری اپکرم ہیں ان کو ٹھیکے پہ دے دیا ہے ان کو جو ہے چھہلاک وڑ روپے اکھٹا کرنے کے لیے موڈی سرکار نے ٹھیکے نکال دیئے ہیں لیکن جو کسان جو ان باتوں کو کرتے تھے کہ ہم کمپنیاں نہیں بکنے دیں گے دیش نہیں بکنے دیں گے وہ تو ساری چیچیں ہوتی جا رہی ہیں سرکار پر کچھ اثر نہیں پڑ رہا ہے کسانوں کا دیکھو مین پیسہ جو لگتا ہے مین پاور لگے یا فائننسیل لگے یا پیسہ لگے گا اس میں جب ہم ریل کی پٹری ہے مان لو اس کو بچھا رہے ہیں یا روڈ بنا رہے ہیں یا ہائی ویز بنا رہے ہیں مین پیسہ جو لگے گا اور گولٹا سیدھا کسان سے خریدی جائے گی وہ جمین خرید لیں گے اور بہت سچتے ریٹ پر کھرید لیں گے یہ تو آب آکے کانون بنی گا جس پہ سرکل ریٹ کا چار گناہ مل رہا ہے نہیں اس سے پہلے پانچھے سال پہلے سے تو کچھ بھی نہیں تھا نہیں سمجھ رہے ہیں بہت سچتے میں جمین خریدی گئی ہیں وہ اور وہی ٹریک ریلوے ٹریک وہی این ایچے آئی کے روڈ وہی جتنے بھی ہمارے وہ ہیں پہلے ان پر لون لیا جا رہا ہے جتنے بھی اب بن رہے ہیں بندل کھنڈ ایکس پر ایکس پر دیکھ لو پوروان چلو ایکس پر ایکس پر دیکھ لو سب کا گوگل پہ سرچ کر لو تو ایک منٹ میں آ جاتا ہے اور جب جب سارا پیسہ سسٹم کو انوارمنٹ کو اور اس کو بنانے میں لگتا ہے جو اور وہ ان کو دے دو آپ میرے کو فیکٹری لگا کے دے دو اور مجھ کو لے لو آپ میرے سے لے لیا کر کیا دکت ہے مجھے کو بیس کروڑ روپے لگا کے اگر میرے سے تو آپ جتنا بھی محنت کا پیسہ تھا جو ہمارے بڑے بجرگوں نے دیا تھا یہ بنائے تھے ریسورسیں جتنے بھی ہیں یا جتنی جتنی پریوجنا ہیں یوجنا جو چل رہی ہیں یہ جو بنائے تھے ان پر ٹول لے گا وہی پوجی پتی ٹول لے گا اب ان کو دے دیں گے وہ پیچ ریپیر کرے گا تھوڑا سا دس بیس لاک روپے دس بیس کروڑ روپے کھرچ کرے گا انیچائی کے ریک روڑ پہ وہ لے لے گا اسے گورنمنٹ سے لے لے گا اور جبکہ پیسہ ہمارا تو جب کسان سے سچتی جمین لی گئی مٹی ڈل با ڈلو کہ سارا پیسہ گورنمنٹ کا کھرچ ہوا روڑ بنائی گورنمنٹ نے بنائی اور اس کا سارا پیسہ چلا گیا ٹیکسز کا ٹیکس بھی ہم سے ہی لے گئے اور وہ پھر پونی پتی کو دے دیا آپ اگر اپنا گھر بناتے اور ہم یہ کہہ دیتے بھئی آپ اس گھر کو 99 سال کے لیے ہم انلیج پہ دے دے تو پیسہ سورس اور وہ تو سارا تمہارا لگانا ہے اس میں اور ہم تم کو دو ہزار روپے کرایا دیتے رہے تو وہ بتاؤ نا کسان چیز کا ورود بھی کر رہے تھے لیکن موڈی شکار پہ کچھ اثر نہیں پڑا انہیں اپنے سارے کام کر لیے بھئی وہ پونجی پتیوں کو بیج دیا ہے کیا کہ وہ پونجی پتیوں کو یہوں بیک رہی ہے دیکھو وہ ان کو پیسے دے رہے اور ان کو ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے ساڑھے تین ہزار کروڑ روپے ابھی دیا ہے موڈی جی کو پچھلی سال ہی دیا ہے اور پھر اس کے بعد میں ان کے جو نیتہ ہیں اور وہ ہیں وہ ان سے پیسے لے رہے ہیں اور ان کا الیکسن میں لگا رہے ہیں الیکسن میں لگا کے برگل آ رہے ہیں اب ایک 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 بیدھائیہ ایک 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 ایمیل سی ایک ایک جلاپن چاہتا ہے دیکھ ایک ایک سان سد جب پچیس پچیس کروڑ روپے کھرچ کر رہا ہے تو اس کا مطلب آپ سمجھ لیے وہ کہاں سے آ رہا ہے تو جو کہ پونجی پتی ہیں جو خید رہے ہیں بھارتی ہیں جو کرم ہیں ان کو یا پیسہ دے رہے ہیں آٹیوں کو یا ان کو پتا ہے کہ یہ سرکار پھر سے آئے گی ہمیں فائدہ دے گی یہ سرکار لگاتاری سرکار بنتی جائے گی کیا آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں سرکار کو تو دیکھو ہم میٹنگ بلا رہے ہیں اور ہم رکھیں گے تو ہے نہیں ہمیں پورے اتر پر دیس میں جا کے یہ میٹنگ ابھی سولہ میٹنگ اور ہماری پھر پوچڑیں ہم رکنا نہیں ہے اب بارس جیسے ہی بند ہو جائے گی توراں تیس پانچ تاریخ والی کو کر کے پھر وہ سولہ پھر ہم اس کے کریں گے کیا نامے ہم نیچے تک پہنچائیں گے کہ ساری چیزیں بے کی جا رہی ہیں سب چیز چلا گیا کسان برباد ہو گیا کسان پیسے ہی ٹیکس لیے جا رہے ہیں کسان کی فصل آدھے ریٹ میں بے کی جا رہی ہے اس کو ڈیڑھ سا روپے کا جنجنا تھمایا جا رہا کہ ہم پھر ہی میں تم کو وہ دے رہیں گے ہوں اور یہ دے رہیں اور وہ بھی گلے ہوئے گے ہوں دے رہے ہیں اور ان کو بھی اس میں برسات میں گلائے جا رہا ہے وہ بہت ایک سسٹیمیٹک لوٹا جا رہا ہے اس میں نوکرسا ملکے نیتا ملکے ایک سسٹم بنایا گیا لوٹنے کا اور اس میں ساری چیزیں ہی آ رہی ہیں کہاں بجٹ کیسے کس ٹائپ کا ہوگا کہاں سچائی بے بھاگ کامندری کیسے لوٹے گا آوید خنن میں کیسے لوٹا جائے گا اوور لوڈنگ پر کیسے لوٹا جائے گا ایک اس میں پولیس پر ساسن ساسن یہ سب ملکے انہوں نے سسٹم بنایا تیس سال سے وہ سارا ہمیں پتا ہے اتنا بجٹ نہیں ہے یو پی کا جتنا چوری ہو رہا ہے